بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپن میں ہم لوگ اکثر جب اردو کے questions کیا کرتے تھے جس میں essays بھی ہوتے تھے اردو کے کیونکہ ہم بہت confident تھے اردو لکھنے میں انگلیش ہماری اچھی نہیں تھی انگلیش کا essay جب بھی کرتے تھے ہم رٹا لگاتے تھے یہ six class کی بات ہے جب 1986-7 میں ہم نے انگلیش start کی six class میں پہلی تو my chair my table چھوٹے چھوٹے essays تھے جو دس دس بارہ بارہ sentences پہ مجھتے مل دے that والے ہوتے تھے ان کو یاد کرنے میں بہت time بھی لگتا تھا لیکن ہم رٹا مارتے تھے but when it came to اردو essay تو we felt very confident ہم نے کبھی بھی اس کو بڑھ کے نہیں گئے تھے یا ہو سکتا ہے کہ کچھ موٹے موٹے points ہم نے دیکھ رہی ہوں اور ہم یہی کہتے تھے اردو کا essay ہے بیار ہم تو گپے ماریں گے جا کے اور اکثر گپے بڑی اچھی ہم مار کے آ جاتے تھے css میں بھی کچھ یوں ہی ہے آپ کی جو گپے ہیں یہ آپ کا اپنا point of view ہے یہ آپ کی philosophy ہے philosophy of life from your own point of view from your own perspective how would you see life بہت ساری جو ریڈنگ آپ نے کیا اس کا impact تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری چیزیں اپنی philosophy سے generate کر رہے ہوتے ہیں وہ جو گپے ہیں وہ بڑی کام آتی ہیں کبھی کبھی جب میں نے 2004 میں papers دیئے تھے تو essay کا paper میں نے تیار ہی نہیں کیا تھا میں نے کہا جی گپے مار کے آئیں گے اور یقین مانے وہ ایک ایسے آیا تھا the wisest and stupidest can never change یہ quote تھی اور یہ confucius کی quote تھی اس کے اوپر میں نے کچھ brainstorming کی اور اس کے بعد پھر گپے مارنی شروع کرتی برینسٹارمگ گپے تھی کوئی outline میں نے نہیں دی کوئی heading نہیں دی nothing else i never knew کہ heading بھی important ہوتی ہے اور outline لکھنی ہوتی ہے اور میں سارا لکھتا گیا لکھتا رہا ہے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا تو اگر کسی کو انگلیش میں لکھنا آتا ہے تو وہ ضرور گپے مارا کرے روز اپنا point of view دیا کریں مختلف news کی اوپر مختلف جو events پاکستان میں internationally ہو رہے ہیں اس کی اوپر اپنی آپ ایک opinion generate کریں اور اس سے آہستہ آہستہ آپ کی وہ develop ہوگی power کہ آپ کس طریقے سے اپنی philosophy کو generate کر سکتے اور اچھی سے اچھی کیسے generate کر سکتے اگر آپ نے بہت پڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے آپ بہت ساری چیزیں compare بھی کرو گے اور وہ آپ کی out of the box opinion بن جائے گی جیسے ایسے ہی ایک ایسے میں نے آپ لوگوں کے لئے چنا اور یہ تین دفعہ میں نے خود سے ریکھا ہے پی ایم ایس میں ایک دفعہ اور دو دفعہ css میں آ جکا ہوا ہے اور وہ ہے you know i will not agree i will i do not agree with what you have to say but i will defend to my death your right to say یہ والٹیا جو کہ enlightenment کا ایک philosopher تھا اس کی کوٹ ہے بہت دفعہ یہ کوٹ ہوتی ہے تو اس نے یہ کہا تھا اور یہ simply آپ کو پتا ہے کہ یہ freedom of speech کی اوپر ہے freedom of speech اب آپ آپ نے گپے مارنی ہے فرض کرو آپ کو یہ ایسے آگے اور آپ گپے مارے وہ آپ کے ذہن میں ہی آتا ہے کہ freedom of speech اس معاشرے میں ہوتی ہے وہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر بالکل ڈیموکریٹک سوسائیٹیز میں ہمیشہ freedom of speech ہوتی ہے اور ڈیموکریٹک سوسائیٹیز they are based upon justice and you know one thing one thing is very important mostly some of our علماء they ڈیموکریسی in islam islam does not ڈیس اون ڈیموکریسی actually islam is a ڈیموکریٹک religion when it comes to culture ہم process کی جب بات کریں تو process has some differences لیکن process کیا elections کا ہونا assemblies کا بننا debates ہونا بغیرہ 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 اسلام میں اس طریقے سے election کا تصور نہیں اسلام میں یہ ہے کہ انتہائی انٹیلیکچول لوگ جو اسلام سکولرز ہیں وہ شورہ اپوائنٹ کرتے ہیں شورہ بھی انتہائی انٹیلیکچول لوگوں کیونکہ مشتمل ہوتی وہ اپنے خلیفہ یا امیر بناتی ہیں تو تھوڑا بہت تو کونسیپ ہے لیکن it is based upon only educated or well aware people سارے گدے گھوڑے شامل نہیں ہم process کو چھوڑ دیتے ہیں جو culture democracy کا وہ وہ ہے جو اسلام میں ہے culture is based upon pluralism tolerance moderation and then justice and then concept of equality تو پھر اگر یہ democracy ہے اسلام میں بھی یہ concept ہے freedom of speech کا ہم اپنے خلفہ راشدین کی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں اس میں چالیس سال کی جو یہ خلافت تھی اس میں بہترین مثال تھی freedom of speech کا they never stopped people from giving their own opinion and their criticism upon the rulers ہم نے دیکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ کے زمانے میں عام لوگ مسجد میں کھڑے ہو جاتے تھے ان کے خلاف بات کرتے تھے اور پھر اگر وہ اس قانون کے مطابق اللہ نے قانون دیا اس کے مطابق ہوتی بات تو سر تسلیم خم کر لیتے تو اسلام بھی ڈیموکریسی فریڈم سپیچ اس کی دیتا ہے تعلیم اس کے بغیر آپ کی سوسائیٹی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے ہمیشہ اوپوزیشن اور ایک انٹیلیکچول اوپوزیشن ہمیشہ کلیکٹیو انٹیلیکٹ کریٹ کرتی ہے پوری سوسائیٹی کی سوسائیٹی میں جینیس اچھا اس سوسائیٹی میں کبھی بھی جینیس نہیں پیدا ہوتے جو سوسائیٹی دیتی ٹیٹیٹوریل ہوتی یہاں پہ ریجی کسیم کے پرنسیپل ہوتی ہیں آپ سوسائیٹی کسیم آپ جینیس اپنی اپنی آپ آپ پرگریس آپ سوسائیٹی بکم ستگنیت بکر آپ آپ کرتیسیز آپ 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 اس کا Jaci کی طرح اپنی کاری اس کے ساتے بیشتر ہے زیتر کی طرح اپنے داری ، جو آپ کو حصول ہے کی طرح بیسی اور سواری اپنی کاری سٹ چیار اور قدر بگائی زیادہ میرا کی طرح اپنی اپنی بیشتر ہے جو آپ کو پوزش کرنی پھر گیر مجرد پر گیر مجرد میرا اپنی بڈی فرام واپس ہے مجرد تلویر kرعالی شرح ہے کہ نیسی رویر the freedom of speech is not in short تو جینئس تو وہاں پیدا نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اینیملز پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ ڈرائیو کرتے ہو تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہو یہ آپ اپنی 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 بنا رہے ہو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جینئس اس وقت پیدا ہوئے یورپ میں جب انلائٹنمنٹ کا دور آیا ایج اف ریزن کا ایج اف ریزن آئی ایج اف ریزن آپ ریزن سے سائنس بلد قری fulfilled ہیں ایج اچھتے ہو گہ تھی سریдж کٹھتے ہو سب سے прошлMm اپنی 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 ڈرائیش رہ Schlبر دیاں ہیچی� famine ugنffe یجzas یرany comen ڈرائیان g q シ ڈ ڈ and then you weigh down the analysis on the basis of the difference between the falsehood and the truth تو پھر ایسے جینیس پیدا ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہے انلائٹنمنٹ میں اپنے والٹیر یہی جس نے یہ قوٹ کیا وہ وہاں پیدا ہوا جان لوگ کی بات کرتے ہیں جن ڈیموکریسی کا بہت بڑا ایڈوکیٹ پیدا ہوا پھر اس کے بعد روسو جین جیکس روسو پھر اس کے بعد ایمانوال کانٹ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایڈیا گیور آف 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 تو اس وقت پیدا ہوا اور بھی بہت سارے بیشمال لوگ ہیں اس وقت آئے انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک فیضا پیدا کی پھر سائنٹسٹس نیوٹن اس طور میں پیداوار ہے کیونکہ سائنٹسٹس کیونکہ سائنٹسٹس ایڈیا گیور آف آپ کھانٹسٹس ایڈیا گیور آف کھان ٹکا ٹرد کھانٹسٹس نیوٹ کھانٹسٹسٹسٹسٹس پیداوار مینے تیلیے ہیں حیثیر آف کھانٹسٹس محسن اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بہت بڑی جس کو کہتے ہیں ایک سکول قائم کیا بہت بڑا جہاں پہ ٹرانزلیٹ ہوتی تھی کتابیں گریک کی اور رومنس کی اور پھر اس سے نالج جو ہے آگے بڑا اس کو سکول او وزڈم بولا جاتا تھا ہاؤس او وزڈم بھی بولتے تھے اس کو تو بہت زیادہ نالج پھیلا اور اسلام کا جو گولڈن پیریڈ اس کے ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم یہ ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں آئی اگری ویڈیو تو اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی کیسے ہوتی ہے جس میں آپ کی ٹالرنس ہے کہ آپ دوسرے کا پوائنٹ آف یو برداشت کر سکیں اور آپ اس پر فلیر اپ نہیں ہوتے ہو آپ اس کو ڈس اگری ضرور کرتے ہیں یہ محضب معاشروں کی نشانی ہے وہیر دی آرگومنٹس ان کاؤنٹر آرگومنٹس آل آف دیم دی ایر ٹریٹیڈ ویڈ سیولیزیشن اینڈ دی دو نوٹ سیٹل ڈاون دی ایر پرابلمز ایشوز بای وائلنس ایسی معاشرے وائلنٹ نہیں ہوتے ہیں ایسی معاشرے جو ہے ٹالرنس کی بیسیس کیو پر بیلڈ ہوتی ہیں اور ٹالرنس کی بیسیس کیو پر بیلڈ ہونے والے معاشرے جو ہیں وہ سیولیزیڈ ہوتی ہیں ہمیشہ جب سیولیزیشن یا کوئی سیسائیٹی اپنی اروج کیو پر پہنچتی ہے وہاں پر ٹالرنس پڑھ جاتا ہے تو آپ یہ بھی لکھ سکیں اور بہت ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ یہ بھی بات کر سکتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے فریڈوم سپیچ تو ہونی چاہیے کیا ان برائیڈلڈ ہونی چاہیے جس ایکسٹریم کیو پر ہو تو آپ کے ذہن میں اچانک آتا ہے اچھا یار میں نے ایک لیکچر سنا تھا یا میں نے کہیں فلانی جگہ پر پڑھا تھا کہ ایکسٹریم پر تو ہر چیز غلط ہو جاتی ہے ایکسٹریم آف ایوریٹھنگ ایکسٹریم آف ایوریٹھنگ ایکسٹریم آف ایوریٹھنگ تو پھر آپ اس میں لکھتے ہو کہ نہیں ایکسٹریم پر نہیں ہونی چاہیے ایون وین شوگر شوگر اور جی سویٹنیس دی شوگر ریچس ایکسٹریم اور گوز بیانڈ ایکسٹریم اٹھل بکم بیٹا وہ کڑوی ہونا شروع ہو جاتی یا وہ وامٹ کر دو اگر آپ یہ وامٹ کر دو تو پھر ایکسٹریم پہ نہیں ہونی چاہیے ایک ایکسٹریم کی اوپر ان برائیڈل ہوگی تو کیا ہوگا پھر ہیٹریڈ جنویٹ ہوگی آپ ایک دوسرے کے ریلیجن کے بارے میں جو ہے بولنا سٹارٹ کر دیں گے ہیٹریڈ پیدا ہوگی آپ بائسس اپنی جو ہے دوسروں کے بارے میں کٹیسائز جب کہا رہے ہو تو ایک حد سے جب جاؤ گے تو بائسس آپ دوسرے کو کافر کہنا شروع ہو جیسے ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ اس سے پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا سیولیس معاشرہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا اور بہت سالی ایسے جگہ ہو جہاں پہ آپ کافر 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 ایک دوسری کو کہہ رہے ہو تو ایک ایک سٹریم یا اس سے بھی زیادہ فریڈم سپیچ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ جہاں ہیٹریڈ اور وائلنس کی اوپر یہ فریڈم سپیچ اکسائے وہاں پر پھر سٹیٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے یہ ایک سٹریم سے اوپر نہیں ہونی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنے پورا یورپ جو ہے بھائیں نکلا ہے نہیں this is freedom of speech and this is our right and this is a value we cannot let muslims attack this freedom of speech and we cannot bear that I mean we cannot compromise on it تو وہ غلط ہے کیونکہ اسے وائلنس اسے دل جلتے ہیں پھر اسے وائلنس کییٹ ہوتی ہے پھر اسے ریجیڈیٹی آتی ہے دوسری طرف پہ بھی ریجیڈیٹی آتی ہے اور پھر وائلنس ہوا اس کے بعد بہت سارا hatred generate ہوتی ہے تو ایک حد سے زیادہ پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ freedom of speech نہیں ہونی چاہیے جسے کم از کم انسانوں کی زندگیاں اور human rights وائلیٹ ہوتی ہوں وہ والی freedom of speech بلکہ counter productive ہو جاتی ہے اب یہ بھی بات کر سکتے ہو تو آپ پاکستان کی مثالیں دے سکتے ہو کہ پاکستان میں freedom of speech کہاں ہے print media آ گیا پھر اس کے بعد electronic media آ گیا کارگل وار کی ناکامی کے بعد جب کارگل وار پاکستان پropaganda میں ہار گیا india won that fifth generation warfare then because india had so many private channels and they propagated against pakistan and pakistan's ptv could not you know counter with that propaganda so pakistani establishment thought of creating their own private channels so they were created تو اس کے بعد freedom of speech آئی بہت change آئی civil society مضبوط ہونا شروع ہو گی پاکستان میں اور اسی civil society نے پھر judiciary کی independence کے لیے تحریک چلائی اس کے بعد women empowerment کے لیے ابھی تک تحریک چل رہی ہے اور بہت ساری لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی بہت ساری پابندیاں اور limits لگ رہی ہیں جس میں گیک کیا جا رہا ہے چینلز کو مختلف طریقوں سے blackmail کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد بہت ساری reporters کو پر حملے ہوئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو freedom of speech کو نہیں برداشت کر سکتے counter arguments کو جو society برداشت نہیں کر سکتی وہ اس کا مطلب progressive نہیں regressive society ہے تو اس کو مثالیں بھی آپ دے سکتے ہو پھر آپ اسلام کے اندر سے مثالیں دے سکتے ہو تو یہ بہت ساری کچھ points لکھی ہیں لیکن یہ صرف کچھ points ہیں آپ اس میں بہت کچھ بھی add کر سکتے ہو لیکن وہ بہت ساری philosophy بھی ہو سکتی ہے اس میں آپ بہت ساری چیزیں بعد میں بھی اپنی مختلف کتابوں میں سے جو پڑا ہو اس کے ساتھ بھی آپ attach کر سکتے ہو اب دیکھیں I do not agree with what you have to say but I will defend it to death your right to say it freedom of speech ہے اس کا سیدھا سیدھا مثلا measurement of a civilized society freedom of speech کتنی ہے یہ measurement بناتی ہے civilized society کی اس سے pluralism آتا ہے اس سے tolerance بڑھتی ہے free environment جو ہوتا ہے اسی میں genius پیدا ہوتی ہے genius جو ہے ایسی لینڈ پر پیدا نہیں ہوتے جس میں genius جو ہیں وہ reverse کی مانند ہے جو اپنا راستہ خودی سے بناتی ہیں پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور اگر dams اور پل باندھیے جائیں تو پھر وہ سمندر میں جا کے اپنی creation کی extreme تک نہیں پہنچتے پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ genius کی اوپر بند نہیں باننا چاہیے ان کو اپنا راستہ خودی سے بنانا چاہیے and then their mind merges with ocean تو وہ ocean بن جاتے ہیں پھر reasoning makes society enlightened creative تو creative society کے لیے آپ کو freedom of speech رکھنی چاہیے 18th century onwards میں کیا ہوا تھا enlightenment age تھی اور age of reasoning start ہوئی Europe saw tremendous rise rise of intellect اور اسی سے پھر 18th century میں industrialization age of reason age of science اور innovations inventions explorations بہت ساری چیزیں start ہوتی ہیں enlightenment and age of reason کے limits ہونی چاہیے ہیں on unbridled freedom of speech to avoid hatred and clashes یہ بھی جو ہے وہ inevitable ہے پاکستان and freedom of speech اس کی اوپر آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہو اسلام and freedom of speech یہ کچھ synopsis میں نے آپ کو بنایا ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں آپ اس میں آپ بہت کچھ اپنا بھی شامل کر سکتے ہو that was just a track which i provided you with and you could follow the same track start reading different things and start making your own analysis or giving your own philosophy on different kind of events and then i hope that you will become a great analyst and critic in